اس چیز کو پسند کرتے ہیں بچے پریکٹس کرتے رہتے ہیں رات کی نیندیں انہوں نے حرام کی ہوتی ہیں پروسیوں کے بچوں نے اور اس کے علاوہ جو بڑے ہیں وہ بھی کسی سے کام نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ڈول بجانے میں یہ پورے اب میں اگر یہ تھرمومیٹر ہے ایک چھوٹی سی اس کے آگے گاڑی ہے بچوں کے کھلونے پڑھوئے ہیں ہر طرح کے لیونور روزا یہ جی لیونور روزا ہے اور اس کے بارے میں کچھ پورچکیز لینگویج میں لکھا ہوگا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی لیکن اس سامنے ان کا بینک ہے جس کا نام کاشا بینک ہے السلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد علی اور آپ تیک رہے ہیں ڈیلی ڈریمر وائپس آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کہتا ہوں اور آج میں مجود ہوں اپنے ہی ٹاؤن کے بالکل سینٹر میں اس کی لوکیشن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں پرتگال میں رہ رہ رہا ہوں اس وقت دو سال سے اور پرتگال کا جو ایک بہت بڑا سیکنڈ لارجس سٹی پورٹو ہے اس کے کافی ٹاؤنز میں سے ایک ٹاؤن فل گیرش ہے یہاں پہ میں رہتا ہوں اور یہاں پہ گزشتہ رات کو کچھ سیلیبریشنز تھی کوئی ہاتھ سیلیبریشنز تھی اور یہ سال کی کافی بڑی سیلیبریشن اس کو مانا جاتا ہے لیکن دکھی ہے کہ میں نے اس کو مس کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو کافی بارش تھی اور بارش دوسی وجہ یہ بھی کہ میرا کیمرہ وارٹر پروف نہیں ہے اس وجہ سے میں نے کوئی رسک نہیں لیا تو میں نے سوچا کیوں نہ ابھی جا کے ویڈیو بنا دی جائے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے اور میں خود بھی دیکھ سکوں کہ رات کو انہوں نے کیا انتظامات کیے ہوئے تھے کچھ نظر آ جاتے ہیں جب رات کو کوئی بھی سیلیبریشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو صبح پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ اتنا انہوں نے حرچہ کیا ہوا تھا یہ کوئی حاصل بات ہوئی ہے رات کو کچھ اس طرح سے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی پتا چل جاتا ہے آپ کو کیمرے میں ایک چابی نظر آ رہی ہے یہ کوئی عام چابی نہیں ہے یہ بہت بڑی چابی ہے اس تقریباً پچیس سے تیس فٹ تو اس کی لمبائی ہوگی چابی کی تو اس چابی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ یہ چابی ہے ہمارے ٹاؤن کی حد مختاری کی علامت اور یہ ایک خاص ایونٹ یہاں کے جو کیونکہ ایک کرسچن کمیونٹی ہے ساری تو ان کے روحانی ایک پیشواہ ہیں یہاں پہ ساؤ پیدروں کے نام سے ان کا ایک بہت بڑا چرچ بھی ہے اور کبھی آپ کو میں ایک میرے پیچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس چرچ کے بارے میں بتایا لیکن پھر ایک خاص ویڈیو بناوں گا تو جناب یہ ساؤ پیدروں کے نام سے یہ جو ایک ایونٹ منایا جاتا ہے تب اس چابی کو ایک بہت بڑی گاڑی میں لایا جاتا ہے رات کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی گاڑی تھی اس کے اوپر ہٹر لگا ہوا تھا اور پیچھے کتار در کتار بہت تقریباً ہزار سے پندرہ سو پیچھے عوام تھی اس کے اور تقریباً پانچ سو سے چھ سو عوام ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے گلے میں ڈول پہنے ہوئے تھے تین سال کے بچے سے لے کہ میں بھی دو سال کے بچے بھی ہوں تو دو سال کے بچوں سے لے کہ ساٹھ سال تک کے لوگوں نے جس سے ہو سکتا تھا اس نے اپنے گلے میں ڈرم پہنا ہوا تھا اتنا پرابر اس کو انسٹال نہیں کیا جاتا دکھاتا ہوں آپ کو نزدیک سے مجھے دور سے یہ دو نٹ نظر آرہے ہیں ایک اس سائیڈ پہ ہے بلکل چھوٹا سائلہ کہ جتنی یہاں پہ بارش ہوتی ہے ہوایں چلتی ہیں یہ تو اس کو گر جانا چاہیے لیکن یہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہتی ہے اور یہاں پہ کیا لکھا ہوئے ہیں اشاو دو ساو پیدرو شاوی کہتے ہیں یہاں پیچابی کو پورتگیز لینگویج میں اور اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوئے ہیں آپ کا بھائی اتنا کوئی نہیں اس کو مجھے آتی پورتگیز تو اتنی انفارمیشن نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ جو ریبن لگا ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ایک ڈول کا نشان ہے تو یہ کافی اس چیز کو پسند کرتے ہیں بچے پریکٹس کرتے رہتے ہیں رات کی نیندیں انہیں حرام کی ہوتی ہیں پروسیوں کے بچوں نے اور اس کے علاوہ جو بڑے ہیں وہ بھی کسی سے کام نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک تھاک ڈول بجانے میں یہ پورے اب میں لینگویج وہ یوز نہیں کرنا چاہتا تو چلی آگے اس ٹاؤن کے جو مین مین تھوڑی سی بیلڈنگ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہوں کہ اور کیا کچھ ہے اس مین سیپل آفیس کے سامنے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سامنے ایک چھوٹا سا پارک ہے اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے جو بہت بسورت ہے ہر قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں لوگ شام کے وقت آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہاں سے جی سٹارٹ ہو جاتا ہے گریس نام سے سرویجا یوز ہوتی ہے اس میں الکوہل ہوتی ہے تو یہ لوگ کافی پیتے ہیں انیونٹس پہ کافی بکتی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کیا کچھ ہے اور یہ نشان شاید ان کے امن کا نشان ہے اور یہاں پہ اور کیا کچھ پڑا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے ایک یہ گاڑی پڑی ہوئی ہے اس کے آگے تھرما میٹر ہے ایک چھوٹی سی اس کے آگے گاڑی ہے بچوں کے کھلونے پڑ ہوئے ہیں ہر طرح کے یہ دیکھیں جی مجھے تو یہ حرانگی ہے اور یہ پینسل پڑی ہوئی ہے کہ یہاں سے کس کوئی اٹھا کے کیوں نہیں لے کے گیا پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے جاتا کیا بات ہے گوند سے چپکائے ہوئے ہیں لیکن جنہوں نے اٹھا کے لے کے جانا ہے وہ تو لے کے جا سکتے ہیں ہر ہم نے کون سا اٹھانا ہے نہ تو ہمارے کوئی بچے ہیں نہ کوئی بین بھائی چھوٹے چھوٹے یہاں پہ تو بہت بہت صورت پارک ہے آگے چلتے ہیں یہ خوبصورتی ہے اس ٹاؤن کے سینٹر کی آپ کو پرتگال کی زبان بھی دکھاتے ہیں جیسے ایک یہ پکچر لگی ہوئی ہے اور اس پکچر کے بارے میں اس کا نام نیچے لکھا ہوا ہے لیجینڈا ابھی جو ہم لوگ انگلیش میں جو لیجینڈ کو پڑھتے ہیں تو یہ جو فی میلز ہوتی ہیں ان کے انڈ پہ اے لگا دیتے ہیں جن کا نام تھا لیونور روزہ دے سلوہ اور اسی کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ پورچکیز لینگویج میں یہاں پہ بھی کچھ اور اور آگے چلیں تو اور کچھ دستاویزات یہاں پہ پرنٹ کر کے اور اس کے سامنے کچھ لکھا ہوا ہے اور اٹھارہ سو چوبیس میں جو بھی کچھ یہاں پہ ہوا تھا رجسٹر ہوا تھا وہ لکھا ہوا ہے چلیں آگے چلتے ہیں بہت بہت بسورت پنک پول اور سینٹر میں یالو پول بڑی خوبصورت لک دے رہے ہیں یہاں پہ یہ سامنے ان کا بینک ہے جس کا نام کاشا بینک ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہاس بیلڈنگ نہیں ہے ادھر جی تو اس بیلڈنگ کے اگر سامنے سے ہم دیکھیں تو یہ لک نظر آ رہی ہے سائیڈ پہ انہوں نے لوہے کے جنگلے لگائے ہوئے ہیں اور سینٹر میں گارڈن ہے ایک دو اور تین گارڈن ہے اتنی سپیس سے اور دونوں کے درمیان اس طرف جو دو گارڈن اس کے درمیان بینچ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک نشان ہے کریسٹینز کا یہ جو پلس کا نشان ہوتا ہے آگے چلتے ہیں یہ سامنے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ایک بوتیک ہے یہاں اور اس کے ساتھ ایک ریسٹوڈنٹ ہے تو جی ویوورز یہی کچھ تھا آج کی ویڈیو میں تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اس سے میری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور پھر ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا حیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ